السلام علیکم آپ سب کو چینل خیال کریں میں خوش آمدید شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کریں خانوادہ سلسلہ زیمیہ صوفی بزرگ حضرت خواجہ شمشدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں قرآن میں ہے ترجمہ ماہ رمضان میں نازل ہوا قرآن جس میں ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور راہ پانے کی کھلی نشانیاں ہے القرآن آیت مقدسہ ہمیں اس تفکر کی دعوت دیتی ہے کہ نزول قرآن میں رمضان کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے جبکہ وہی رمضان کے علاوہ بھی نازل ہوتی رہی ہے یہ تلاش کرنا بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک اور عام دنوں میں کیا فرق ہے اور رمضان میں انسانی تصورات اور احساسات میں کیا تبدلی رنما ہوتی ہے رمضان المبارک سے متعلق اس رکوب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور جب تجھ سے پوچھے بندے میرے مجھ کو تو میں نزدیک ہوں پہنچاتا ہوں پکارتے کی پکار کو جس وقت مجھ کو پکارتا ہے آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ بندے اور اللہ کے دمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ ہائل نہیں ہے قرآن کے ارشاد کے مطابق کائنات میں ہر شئے دو رخ پر قائم ہے قرآن پاک میں ہے وَمِنْ قُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے شاید تم دھیان کرو انسانی حواس کے بھی دو رخ ہیں ایک رخ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو پابند اور مقید محسوس کرتا ہے اور دوسرا رخ وہ ہے کہ جہاں انسان قید و بند سے آزاد ہے قید و بند میں ہمارے اندر جو حواس کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ اسفل زندگی کی طرف متوجہ رہنے پر مجبور کرتے ہیں ان حواس کی ہر حرکت ہماری زندگی کو کڑی در کڑی زنجیر کی طرح پابند سلاسل کیے ہوئے ہیں زندگی نام ہے تقاضوں کا یہ تقاضے ہی ہمارے اندر حواس بناتے ہیں بھوک پیاس جنس ذہنی تائش ایک دوسرے سے بات کرنے کی خواہش آپس کا میل جول اور ہزاروں قسم کی دلچسپیاں یہ سب تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کا دار و مدار حواس پر ہے حواس اگر تقاضے قبول کر لیتے ہیں تو یہ تقاضے حواس کے اندر جذب ہو کر ہمیں مظاہراتی خد و خال کا علم بخشتے ہیں عام دنوں میں ہماری دلچسپیاں مظاہروں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے کھانا پینا سونا جاگنا آرام کرنا حصول معاش میں جد و جہد کرنا اور دنیاوی دوسرے مشاغل سب کے سب مظاہر ہیں عام دنوں کے برعکس روزہ ہمیں ایسے نقطے پر لے آتا ہے جہاں سے مظاہر کی نفی شروع ہوتی ہے مثلا وقت مہینہ تک ظاہری حواس سے توجہ ہٹا کر ذہن کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ ظاہری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمیں آزاد دنیا غیب کی دنیا سے روشناس کراتے ہیں روزہ زندگی میں کام آنے والے ظاہری حواس پر ضرب لگا کر ان کو موتل کر دیتا ہے بھوک پیاس کنٹرول گفتگو میں احتیاط نین میں کمی اور چوبیس گھنٹے کسی نہ کسی طرح سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مظاہر کی گرفت سے نکل کر غیب میں سفر کیا جائے رمضان البرک کا پورا مہینہ دراصل ایک پروگرام ہے اس بات سے متعلق کہ انسان اپنی روح اور غیب سے متعرف ہو جائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اتارا شب قدر میں اور تو کیا بوجا کیا ہے شب قدر شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک سورة القدر اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق لیلت القدر ایک ہزار مہینوں کے دن اور رات کے حواس سے افضل ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رات کے حواس کی گرفتار اس رات میں جو بہتر ہے ہزار مہینوں سے ساٹھ ہزار گناہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایک ہزار مہینوں میں تیس ہزار دن اور تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں رمضان وارک کے آخری دو اشروں کا پروگرام رمضان کی دس تاریخ تک ہمیں اس بات کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم ان حواس کی گرفت کو توڑ سکیں جو گیارہ مہینے ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں رمضان کے پہلے اشرے میں بھوک پیاس نین گفتگو میں احتیاط اور قرآن پاک کی تلاوت میں کافی حد تک ظاہری حواس ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پورے دن کھانا نہ کھانا شدید تقاضے کے باوجود پانی نہ پینے اور افطار و سہری کے درمیان چند گھنٹے سونے سے ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں رات کے حواس اور روح کے قریب کر دیتی ہے دس روزے رکھنے کے بعد اگر ہم کوشش کریں تو بہت آسانی کے ساتھ روح کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کر سکتے ہیں گیاروہ روزہ دسویں روزے کے بعد چوبیس گھنٹے میں چھ گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں باروہ روزہ باروہ تیروے اور چودوے روزوں میں نین کا وقفہ بجائے چھ گھنٹے کے پانچ گھنٹے کر دیں کھانے میں یہ احتیاط کریں کہ سہر و افتار میں اتنا کھائیں کہ جو میدے کے لیے گرانی کا باعث نہ بنیں پندرمہ روزہ پندرمہ روزے میں سہر و افتار میں کھانا بھوک رکھ کر کھائیں اور کھانوں میں زیادہ مرغن اور سکیل چیزیں استعمال نہ کریں نین کا وقفہ کم کر کے ساڑھے چار گھنٹے کر دیں سولوہ روزہ سولوے روزے میں سہری نہ کھائیں صرف دودھ پیا جائے افتار ایک یا دو کھجور اور دودھ سے کریں پھلوں کا رس پی لیں لیکن ٹھوس غزہ نہ کھائیں تراوی کے بعد سہری تک ترود خزری پڑھتے رہیں سترمہ روزہ ہلکی سہری کھا کر فجر کی نماز باجمات ادا کر کے ساڑھے چار گھنٹے کے لیے سو جائیں دن بھر کام میں مشغول رہیں اور یا ہیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں افتار میں صرف پھلوں کا رس اور دودھ پیئیں ٹھوس غزہ بلکل استعمال نہ کریں تراوی پڑھنے کے بعد درود خزری پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور سہری کے وقفے تک سوتے رہیں اٹھارمہ روزہ سہری میں ہلکی اور زود حضم غزہ مثلا دلیا توس سوجی کا حریرہ وغیرہ استعمال کریں اور پورے دن کاروبار میں مشہول رہتے ہوئے یا ہیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں افتار میں آدھا پی ٹروٹی کھائیں پانی یا شربت کم پیئیں اور تراوی پڑھتے ہی سو جائیں انیسوں روزہ انیس رمضان کو سہری میں اتنی غزہ استعمال کی جائے جو طبیعت میں کسی قسم کا تقدر پیدا نہ کریں اور افتار میں چند خجوریں اور دودھ کا استعمال کیا جائے پانی کم مقدار میں پیا جائے تراوی کے بعد درود خزری پڑھتے رہیں اور سہری تک چار گھنٹے کے لیے سو جائیں بیس رمضان کو سہری میں صرف ایک یا دو ڈبل روٹی کے توس یا دلیہ دودھ کے ساتھ کھا کر روزے کی نیت کر لیں دن میں ماش کے کاموں میں کے علاوہ پورے وقت کلمہ تمجید تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں افطار کے وقت ہلکی غزہ کھائیں پانی بھی کم پیئیں مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز تک درود خزری پڑھتے رہیں تراوی کے بعد دونوں کانوں میں دونوں کانوں میں روی لگا لیں تلاوت قلام پاک تیسرا کلمہ دود خزری اور نوافل پڑھتے رہیں رمضان مبرق کے بیس روزوں میں ظاہری حواس کے ترق سے انسان اس قوت رفتار کے قریب تر ہو جاتا ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں اس رفتار میں مزید اضافہ کر کے اس غیب کا مشاہدہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے لیلت القدر فرمایا ہے اکیس روزہ اکیس رمضان کی سہریم میں برائی نام غزہ کھا کر فجر کی نماز ادا کر کرنے کے بعد تین گھنٹے پینت الیس منٹ کے لیے سو جائیں بیدار ہونے کے بعد ضروری کاموں کے علاوہ تیسرا کلمہ اور قان پاک کی تلاوت کرتے رہیں افطار میں ایک گلاس پانی کم افطار میں پھل اور چائے کے علاوہ کوئی چیز نہ کھائیں افطار کے بعد سے علاوہ نماز کے رات دو بجے تک درود خزری پڑھتے رہیں تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اندھیرے میں لکڑی کی پیڑی یا چوکی پر قبلہ رخ ہو کر نماز کی نیت باندھ لیں آنکھ بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم تذبی پڑھیں اور اللہ سے لیلت القدر کے فیض و برقات حاصل ہونے کی دعا کریں اس کے بعد درود خزری کا ورد کرتے رہیں دھائی گھنٹے کے لیے سو جائیں بائیس روزہ رمضان بائیس رمضان کو ہلکی سہری کھا کر روزہ رکھ لیں پورے دن عبادت میں مصروف رہیں ایک خجور سے افتیار کریں اور مغرب کی نماز کے بعد آدھا پیٹ سے کم کھانا کھائیں گزشتہ شب کی طرح کلمہ تمجید کا ورد رکھیں اور نوافل پڑھیں دو بجے چوکی پر کھڑے ہو کر متذکرہ بالا تذبیب یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں اور جاگتے رہیں تیسفہ روزہ تیسفہ رمضان کو تھوڑی سی سہری کھا کر فجر کی نماز کے بعد تین گھنٹے کے لئے سو جائیں بیدار ہونے کے بعد پورے دن عبادت میں مصروف رہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں افطار ایک خجور سے کریں اور چوبیس رمضان کو سہری میں تھوز گزہ نہ کھائیں تلیہ دودھ یا سوجی کا حریرہ استعمال کریں اور فجر کی نماز کے بعد دو گھنٹے کے لئے سو جائیں دو گھنٹے سے زیادہ نہ سویں الارم لگا لیں یا کسی اور ذریعے سے جاگ جائیں پورے دن قرآن پاک کی تلاوت اور کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں دو بجے رات کو تحجد کی نماز کے بعد لکلی کی چوکی پر قبلہ رکھ کھڑے ہو کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تذبیع ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے مراقبہ پندرہ منٹ سے بیس منٹ کریں مراقبے کے بعد سہری تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تذبیع پڑھتے رہیں پچیس روزہ ہلکی سی سہری کھا کر فجر کے بعد دو گھنٹے کے لیے سو جائیں دن بھر کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں افطار میں پھل یا دلیا سہر استعمال کریں اور آدھی رات کے بعد سو جائیں چھبیس روزہ چھبیس رمضان کو ہلکی سی سہری کھائیں یہ روزہ بھی کاروبار معاش کے علاوہ تمام وقت کلمہ تمجید پڑھنے میں گزاریں اس روزے کی افتاری میں ایک حجور ایک پیالہ دود اور پانی کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہ کریں ستائیس وی شب ہے یہ وہ افراد جو ستائیس وی شب کا پرگرام انفرادی طور سے کرنا چاہیں اس شب کالی مرچ کا سفوف بنا کر روئی میں اس کا سا لگا کر دونوں کانوں میں رکھ لیں حسب معمول کلمہ تمجید اور درود خزری کا ورد کرتے رہیں دو بجے رات کو تحجد کی نماز کے بعد لپنی کی چوکی پر قبلہ رکھ کھڑے ہو کر یا رحمان یا ودود یا اللہ کی تسبیح پڑھیں اس کے بعد کلمہ تمجید اور درود خزری کا ورد کرتے رہیں رمضان کے آخری پورے اشرے میں چوبیس گھنٹے میں تین گھنٹے پیتالیس منٹ تین گھنٹے اور دھائی گھنٹے سے زیادہ سونا ممنوع ہے اور رات میں جس جگہ رہیں یا سوئیں وہاں شدید ضرورت کے علاوہ اندھیرہ بھی ضروری ہے اس پروگرام پر عمل کرنے سے آپ کے ذہن کی رفتار کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم اور حضور علیہ السلام کے تفیل اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار ہو جاتا ہے اور دعائیں مقبول بارگاہ ہو جاتی ہیں درود خزری کلمہ تمجیل ترجمہ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال کریں سب کا خیال کریں اللہ رابیز